ہلو ایوریون آج ہے تیس دسمبر اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انڈیا بولز ہاؤزنگ فنانس کے بارے میں دیکھیں دو سو بارہ روپے کا شیئر ہے اور جب سے پرموٹر نے اپنی حصداری کو یہاں پر بیچا ہے تب سے ایک الگ ہی پریشر یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے لگاتا شیئر کے پرائز میں ہمیں گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اور تقریباً اس لیول کے آس پاس اب یہ شیئر پہنچ رہا ہے جہاں پر ایک اچھا سپورٹ ہمیں نظر آتا ہے ویڈیو میں ڈسکرس کریں گے کہ اس سپورٹ پر بھروسہ کر سکتے ہیں کی نہیں یا اور زیادہ گراوٹ یہ شیئر دکھا سکتا ہے تو ویڈیو کو شروع کروں سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی اسے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آگے بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں جو آپ کو کافی زیادہ help کریں گے تو انڈیا بولز ہاؤزنگ فنانس 212 روپے کا شیئر آج بھی گراوٹ یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے اور پچھلے کچھ دنوں سے یہ لگاتا ٹوٹ رہا ہے جیسے کی ایک مہینے میں 15% کی گراوٹ دکھا چکا ہے 265 روپے کا یہ شیئر تھا اور ایک جھٹکے میں ٹوٹ گیا ہے ایک جھٹکے میں اور ابھی تھوڑا تھوڑا کر کے ٹوٹ ہی رہا ہے ایک سال میں اگر ہم دیکھیں تو جو سٹرانگ سپورٹ ہے اس کا وہ 200 روپے کے آس پاس ہے دیکھیں 200 روپے تک پہنچنے کے بعد اس نے تیزی دکھائی ہے اور اگر آپ میری چنہ کو regular follow کرتے ہو تو ہاں میری خود کی buying recommendation تھی لیکن 170 روپے کے آس پاس تھی اور تب میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر 500 روپے سے اوپر نکل جائے تو بیچ کے نکل جائے گا پھر زیادہ لالچ مت کرنا کیونکہ 500 روپے پر ایک بہت بڑا resistance بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے ہر بار وہ گرابٹ دکھاتا ہے اور ہر بار میں نے کہا ہے کہ یہ long term کا share نہیں ہے خرید کے بھولنے والی tendency یہاں پر نہیں چلے گی یہاں پر نیچے کی level پر خریدو اوپر کی level پر بیچو پر شرط 20-25 کا بھی profit ہو تو ایک بار کے لئے profit book کرو اور exit کرو کیونکہ دیکھیں ہوتا کیاں پتہ ہے جب یہاں پر شہر جب 160-170 کے آس پاس تھا نا تب ایک خبر آئی تھی کہ راکیش جنجنوالا جی نے بھی یہاں پر 2.5% کی خریداری کری ہے اور شہر بھاگ گیا ٹھیک ہے شہر بھاگ گیا 300-400 روپے کے آس پاس یہ شہر چلا گیا تھا ٹھیک ہے لیکن آپ کو پتہ ہو کہ جب شہر اتنی تیزی دکھا رہا تھا تب راکیش جنجنوالا جی نے تقریباً آدھی ہولڈنگ اپنی بیچ دی تھی جب ان کے پاس ہولڈنگ پڑی ہے ایک پرتیشت کے آس پاس کی تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نیچے کی لیول سے انٹری کری اوپر کی لیول پہ بیچ کے نکل لی اب ان کی جو بائن پرائز ہے وہ بہت کم آ گئی ہے جو آدھی ہولڈنگ بھی ان کی بچی ہے تو پہلی چیز تو یہ کہ کسی بڑے انویسٹرز کو کوپی کر کے خریداری نہیں کرنی چاہے کیونکہ ان کا جو رسک لینے کی کیپیسٹی ان کی کتنی ہے پہلے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے دوسری اور اگر ہم دیکھیں تو سمارٹلی پلے انہوں نے یہ بھی کیا کہ جب ان کو لگا کہ نکلنا ضروری ہے اچھا کیا سا پروفٹ مل چکا ہے تو پروفٹ بک کیا اور نکل لیے کیونکہ دیکھو انڈیا بولز ہاؤزنگ فنانس کوئی ٹائٹن کمپنی نہیں ہے انڈیا بولز ہاؤزنگ فنانس کوئی لپین کمپنی نہیں ہے انڈیا بولز ہاؤزنگ فنانس نکل جاؤ گے لانگ ٹرم کا جو گیم کھیلنا ہے وہ فنڈامنٹلی سٹرونگ کمپنی میں کھیلنا ہوتا ہے انڈیا بولز جیسے کمپنی میں نہیں کھیلنا ہوتا ہے یہاں پر اگر ہم بات کریں انڈیا بولز کو لے کر تو دیکھو ایف اے نو میں بین ہے ابھی بھی یہ شہر اس کا علاوہ جو پرموٹر ہے انہوں نے اپنی آدھی سے بھی زیادہ کی ہولڈنگ بیچ دی ہے اور تقریبا تقریبا 12% کی ہولڈنگ بیچی ہے پرموٹر کے پاس اب 10% سے بھی کم کی ہولڈنگ بچی ہے بلوک ڈیلز کے تھرو یہ سارے کی ساری بیکوالی ان کی ہوئی ہے اور جب یہ چیزیں ہوئی تھی میں نے ویڈیو بنا کر آپ کو بتایا بھی تھا کہ مت خریدنا ابھی اس کو مت خریدنا یہ 200 روپے تک جائے گا یہاں پر اگر ہم دیکھیں انڈیا بولز ہاؤزنگ فنانس کو تو حالانکہ پوزیٹیویٹی ایک چیز یہ بھی ہے کہ مینجمنٹ یہ کہتا ہے کہ پرموٹر اگر ہٹے ہیں تو بھئی اب نئے مینجمنٹ آئے گا اور مطلب یہ ہے کہ اب نئی پاری کے لیے تیار ہو رہا ہے یہ تو کہہ رہے تھے کہ بھئی ریڈی فور 3.0 تو دیکھتے ہیں کہ بھئی ریڈی ہو رہا ہے کہ نہیں لیکن ابھی کے لیے کوشش رہنے کی بھی ضرورت ضرور ہوتی ہے آدھ کے پرموٹر کی 21.69% کی جو ہولڈنگ تھی اب پرموٹر تقریباً 12% کی ہولڈنگ بیچ چکے ہیں تو پرموٹر کے پاس 10% سے بھی کم کی ہولڈنگ بچی ہے دوسری اور ایفائلز بھی لگاتار بکوالی کر رہے ہیں تقریباً 33% کی ہولڈنگ 27% پر آ چکی ہے ساڑھے 6% کی ہولڈنگ بیچی ہے ایفائلز نے میوچول فنڈ بھی بیچ رہے تھے انشورنس کمپنی نے تو سلام کر کے نکل لیے وہ لوگ یہاں سے ڈیوڈنڈ 450% کا پیج ضرور کر رہا ہے 9 روپے پر شہر کا یہاں پر ڈیوڈنڈ آپ کو ضرور مل رہا ہے انڈیا بولز ہاؤزنگ فنانس کے اگر میں بات کرنے جاؤں تو 18% لوگ according to money control user بیچنے کی سلاح دے رہے ہیں جبکہ 82% لوگ یہاں پر خریداری کرنے کی سلاح بھی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انڈیا بولز ہاؤزنگ فنانس لگاتار ان کے ریونیو ڈراؤپ ہو رہے ہیں 17000 کروڑ کے کے ریونیو 10000 کروڑ سے بھی کم کے ہو چکے ہیں اور 22 میں بھی اس سے کم ہی نظر آنے والے ہیں پروفٹ کی بھی اگر میں بات کروں تو پروفٹ بھی جہاں 4000 کروڑ کا تھا اب وہ 1200 کروڑ کا ہے تو حالانکہ وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جب 4000 کروڑ کا پروفٹ تھا تب شہر پرائز 1400 کا تھا ٹھیک ہے اب شہر پرائز بھی 200 کا ہو رہا ہے تو پروفٹ بھی کم ہے ہی لیکن 2022 میں پروفٹ ان کے تھوڑے سے اور کم ہو سکتے ہیں مطلب 1100 کروڑ کے آسپاس آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیونکہ جو دو قوارٹرز کے ریزلٹس آئے ہیں وہ تقریباً 1500 کروڑ سے 575 کروڑ کے بیچ میں ہیں تو کہیں نہ کہیں کہہ سکتے ہیں کہ 1150 یا 1100 کروڑ کے پروفٹ کم نے دکھا سکتے ہیں اگر اسی رفتار سے خریدنے کی صلاح دیتے ہو نظر آ رہے ہیں یہاں پر اور دیکھو میں نے پہلے ہی ایک چیز کہی ہے انڈیا بولز ہاؤزنگ فنانس کو لے کر کہ جی ہاں موقع ہوگا خریدنے کا لیکن 200 روپے سے نیچے کی لیول پر یا پھر 200 روپے کے آسپاس خریدنے کا موقع ہوگا اور 200 روپے 200 بھی نہیں 240 روپے کے آسپاس بیچنے کا موقع ہوگا لانگ ٹرم کے لئے میں ریکمنٹ ابھی یہ شہر کو نہیں کر رہا ہوں کیونکہ دیکھو بھلے ہی پرموٹر ایکزٹ کر رہے ہیں اور بھلے ہی بہت ساری اچھی چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں کہ دیکھو یہ بڑے بڑے انویسٹرز یہاں پر آئے ہوئے ہیں اب پورا چینج ہوگا پورے کی پوری یہ چیزیں دیکھنے کو مل جائے گی دیکھو پہلے جیز implement کتنا ہوتا ہے execute کتنا ہوتا ہے اس کے اوپر چیزیں depend کرتی ہے تو ابھی سے کچھ بھی کہنا جلدباز ہی ہوگی یہاں پر لیکن میرے حساب سے پرموٹر کی exit کو ایک اچھا move مانا ضرور جا رہا ہے لیکن ایک master stroke کہنا اسے میرے حساب سے تھوڑا اتنا صحیح نہیں ہوگا خریداری کا صحیح بھی موقع شیئر overboard zone میں نہیں اچھا dividend pay long term میں bank FD سے بھی اچھا اس نے return کما کر دیا ہے دیکھا جائے تو انڈیا bulls housing finance میں 10-12 سال سے compare کرے تو dividend سے لے کئی ساری چیزیں ہم count کرتے ہیں پیسہ تو بنا ہے لوگوں کا ابھی بنا ہے یہاں پر انڈیا bulls housing finance میرے حساب سے یہی کہوں گا کہ long term کا یہ share میں اس کو نہیں مانتا ہوں ابھی کے لئے جو بھی changes ہوئے ہیں وہ definitely positive ضرور ہوں گے اور ابھی کے لئے میں یہ ہی کہوں گا 200 روپے یا اس کے آس پاس خریداری کے موقع بنیں گے اور 230 سے 240 کا جو range ہوگا وہ profit booking کا range ہوگا تو یہ ہی کہوں گا smartly play کریں گے تو فائدے میں رہیں گے انڈیا bulls housing finance کو actually افس سمجھنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے اور یہ ہی کہوں گا دیکھو دکھو دکھت ہیں ابھی بھی یہاں پر اور اتنی جلدی solve ہونے والی نہیں ہے وقت لگے گا تو ابھی کے لیے short term کا ہی game کھلے تو فائدے میں رہیں گے تو ویڈیو کو اسی کے ساتھ ساتھ کروں گا اگر آپ پسند آیا ہو تو like share شائع کریں چینل پہ پہلی بار آیا تو سبسکرائب کریں اور انڈیا بولز ہاؤزنگ فنانس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں وہ بھی آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں thank you